اٹلائنز اپنے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان شیخ زیاد اسپطال کے امرجنسی وارٹ میں مریضوں کے لیے آکسیجن سیلنڈر نایاب ہو گئے ہیں چھے ننے مریضوں کو ایک ہی سیلنڈر سے آکسیجن دی جانے لگی مائیں اپنے بچوں کے سانسے بچانے کے لیے آکسیجن سیلنڈر کے پیچھے لائنوں میں لگ گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں شیخ زیاد اسپطال رحیم یار خان میں آکسیجن سیلنڈر بھی نایاب ہو گئے ہیں چھے ننے مریضوں کو ایک ہی سیلنڈر سے آکسیجن دی جانے لگی ہے رحیم یار خان شیخ زیاد اسپطال کے امرجنسی وارٹ میں مریضوں کے لیے آکسیجن سیلنڈر نایاب ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان شیخ زید ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں مریضوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز نایاب ہو گئے چھے ننہے مریضوں کو ایک ہی سلنڈرز سے آکسیجن دی جانے لگی ماں اپنے بچوں کی سانس سے بچانے کے لیے آکسیجن سلنڈرز کے پیچھے لائنوں میں لگ گئی ہسپتال انتظامیہ کی ناہلی کی ویڈیو روحی نے حاصل کر لی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وارڈ بوئی آکسیجن سلنڈرز کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں لے کر جا رہا ہے آکسیجن سلنڈرز کی کمی کے باعث مریضوں کو آکسیجن لینے میں مشکلات کا سامنا ہے ہسپتال انتظامیہ خواب خرگوش کی مذہل لزنے میں مصروف ہسپتال انتظامیہ کی بہیسی سے مریض اور لوہیکین پریشان ہے جبکہ مریضوں لوہیکین کی مقام بالا سے ہسپتال میں سہولیات کی فوری فراہمی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے ریہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم یا خان شیخ زیادہ ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں مریضوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز نایاب ہو گئے ہیں چھے ننے مریضوں کو ایک ہی سلنڈر سے آکسیجن دی جانے لگی ہیں مائیں اپنے بچوں کو سان سے بہال کرنے کے لیے آکسیجن سلنڈرز کے پیچھے لائنوں میں لگ گئی ہیں اس لیے پر مزید تفصیلات جانیں گے ترجمہ شیخ زیادہ ہسپتال ڈاکٹر بہحمد علیانس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سر کہیے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت سر یہ کہے گا کہ فوٹیج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کیوں گفلت بڑھتی جا رہی ہے اصل میں جو فوٹیج آپ کو دکھائی گئی ہے یہ غلط دکٹر پیش کر رہی ہے ہمارا جو سینٹرل سسٹم آکسیجن سینٹرل سسٹم ہے ایمرجنسی میں کیونکہ ایمرجنسی چیلڈرن کی اوپر لگ والی سائٹ پر ہے تو جب وہ بچے فرس ٹریٹمنٹ فرس ایڈ کے بعد ان کو وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے تو وہ آکسیجن سلنڈرز کو ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے جو ایمرجنس کری ہے اس کو وارڈ کے اندر لے کے جائے گی سر یہ فوٹیج دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مائن بچوں کو گود میں اٹھا کر لے کے جا رہی ہیں وارڈ بوائی سلنڈر لے کے جا رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں آکسیجن آویلیبل اور سینٹرلی آکسیجن آویلیبل ہر وارڈ میں سر اگر آکسیجن آویلیبل ہو تو پھر ایک لان ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں کیوں لے کر جایا جائے سلنڈر کو وہ وارڈ نہیں ہے وہ ایمرجنسی ہے آپ بات سمجھیں ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ ایمرجنسی میں آتا ہے اس کو فرس ایڈ دینے کے بعد اس کو وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے سر یہ آپ فوٹیج بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج جھوٹ نہیں ہو سکتی اس پر آپ کیا کہتے ہیں اب جو ہمارا وارڈ ہے وہ ایمرجنسی کے بچے جو فرس ایڈ دینے کے بعد فرس ایڈ دینے کے ٹھیک ہے محمد علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہی لائن پر موجود رہی ہے اس وقت ہمیں جو آئین کیا ہے نمائندہ روحی آمیر بٹی نے آمیر بٹی یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سلنڈر موجود ہیں لیکن آپ نے جو ہمیں خبر دیا آپ کے مطابق ایک ہی سلنڈر ہے اور ایک ہی سلنڈر پہ پانچ پانچ بچوں کو جو ہے وہ آکسیجن دی جارہی ہے کیا کہیں گے آپ بالکل ہمارے پاس جو ویڈیو ہے یہ رہی میر کھا کہ شیگزر ہسپیٹل کا ایمرجنسی وارڈ ہے جس میں اوپر کے وارڈ سے نیچے کے وارڈ میں جو مریض ہے ایک پر شیفٹ کیا جارہا ہے لیکن آکسیجن سلنڈر ایک ہی ہے اور جو ویڈیو ہے وہ قابل رحم ہے لیکن آمیر بھٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر ایک ہی ہے لیکن ڈاکٹر الیاس ہے وہ کہتے ہیں سلنڈر ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ سلنڈر ہے وہاں پر دیکھیں اگر اگر ایک مریض کو کسی جگہ شیفٹ کرنا ہوتا تو اس کے پیچھے پانچ مریض جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کو آکسیجن دی جارہے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو میں آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مزید بھی ماں ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں ان کے ماں کے پیچھے بھی مزید لیکن آمیر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مائن جو ہے اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہیں اور لائن نہیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوٹیج جو آپ کو دکھائی گئی ہے وہ فوٹیج یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن فوٹیج تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور اس سوال سے ہمارے ان سے بات بھی ہوتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے لیکن یہ دیکھیں آمیر بھٹی ڈاکٹر محمد علیہ السلام موجود ہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے سوال کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر ایک مریض کو ایمرجنسی سے جیسے آپ نے کہا کہ ایمبلنس میں لے کے جا رہے ہیں تو پھر باقی مریضوں کا اس کے ساتھ کیا لنک ہو سکتا ہے ہمارے پاس سنٹرل آکسیجن سسٹم ایمرجنسی میں